ہائی فرنڈ نیتو کرییٹیب کارنر میں آپ کا سواگت ہے فرنڈز آج ہم بال پوٹی کا پرفیکٹ ڈو تیار کریں گے بال پوٹی کا پرفیکٹ ڈو بنانے کے لیے ہم ایک ڈبے میں تھوڑی سی بال پوٹی لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی مکس کریں گے اس میں ہم کیبل پانی ڈالیں گے اس میں کوئی بھی گلو یا فیوکول نہیں ڈالیں گے فرنڈز آپ اسے دھیان سے دیکھئے گا میں اسے کیسے مکس کر رہی ہوں جنرلی ہم جیسے گھر میں آٹے کا ڈو تیار کرتے ہیں ویسے ہی اسے بھی مکس کر لیں گے فرنڈز اگر آپ کو بال پوٹی سے ڈو بنانا نہیں آتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت آسانی سے بال پوٹی کا پرفیکٹ ڈو بنا سکتے ہیں فرنڈز ہم اس میں بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے اگر آپ کا ڈو گیلا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی بال پوٹی مکس کر دے اور اگر آپ کا ڈو تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیں پانی مکس کرتے سمیں بس ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا پوٹی ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تو آپ اس میں بس چار سے پانچ بوندی پانی مکس کریں اسے ایک جگہی کٹھا کر لینے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو دھولیں گے اور اپنے ہاتھوں پہ کوئی بھی پاوڈر لگا لیں گے پاوڈر لگانے کے بعد ہم بول پوٹی کے ڈو کو لیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں سے مسل کر مکس کریں گے فرنڈز اگر آپ کا ڈو اچھی طرح سے تیار ہوگا تو اس میں کوئی بھی کریکس نہیں آئے گا اگر آپ بول پوٹی سے کوئی بھی کراپٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ہی بول پوٹی کا ڈو تیار کریں آپ کو جتنی بول پوٹی کی ضرورت ہے آپ اتنا ہی بول پوٹی کا ڈو تیار کریں باتوں ہی باتوں میں ہمارا بول پوٹی کا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے فرنڈز بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو بول پوٹی کا ڈو بنانا سکھایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریں میرے چینل کو تو سبسکرائب ضرور کریں ڈو بنانے کے بعد ہم ایک گیلا تولیا لیں گے اور اس میں اس ڈو کو لپیٹ کر رکھ دیں گے اس ڈو کو ہم تین سے چار گھنٹے تک یوج کر سکتے ہیں تو فرنڈز پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی